بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کے بعد آگاہ کروں گا پاکستان تحریک انصاف بڑی کلیر ہے اور انہوں نے اپنی لسٹیں فائنل کی ہوئی ہیں شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے سب کچھ کیا ہوا ہے تمام تیاریاں مکمل ہیں کہ کون کون سے کھلاڑی کہاں کھاں میدان میں اتارنے ہیں بھرپور تیاری ہیں اس کی وجہ یہ سمپل ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کسی کے ساتھ نہ سٹیوٹوڈیسمنٹ کرنی ہے نہ وہ کسی مشرق کی طرف دیکھ رہی ہے نہ مغرب کی طرف د دیکھ رہی ہے اور پاکستان کی عوام پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں اس لیے ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑ چکے ہیں لہٰذا نہ کسی سیٹ اڈیسمنٹ کی ضرورت بس اب امیدوار فائنل کرنے ہیں اور امیدوار فائنل کر کے حکومتی اور ریاستی مشینری کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر بیس جماعتوں کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ کسی قسم کی کوئی ریایت ابھی تک ملنے کا نہیں سے بھی کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کوئی ریایت دی جائے گی لیکن ایک ریایت ایک جگہ سے ایک ونڈو ضرور کھلے گی اور وہ ونڈو جب بھی کھلے گی تو وہ چھپر پھاڑ کے پھر پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم خبروں کی طرف آتے ہیں پاکستان مسلمی نواز کی آج پھر پریس کانفنسے ہیں اور ان کے رہنما آتے رہے جاتے رہے اور ان کے پاس کوئی موٹو نہیں ہے کوئی منشور نہیں ہے کوئی کچھ نہیں وہ نو مائے سے سٹارٹ کرتے ہیں یا نو مائے یا دو ہزار اٹھارہ یا پھر عمران خان صاحب کو لائے کیوں اور عمران خان صاحب کو نکالا کیوں اور لانے والے بہت زیادہ ملک دشمن تھے اور لانے والے سارے پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے یعنی کہ یا تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لتارتے ہیں یا عمران خان صاحب کو لتارتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں نو مائے پہ کوئی منشور نہیں کوئی کچھ نہیں ہے پھر اپنی جو گورنمنٹ اپنی کارکردی کی ظاہ کرتے ہیں آج سے دس سال پہلے کی دس سال بعد ان کی گورنمنٹ رہی اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انقراب کی حکومت آئی پھر ان کو گرایا گیا رجیم چینج کیا گیا پھر آپ کی حکومت آئی وہ جو پندرہ مہینوں میں پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا گیا شہباز حکومت نے کیا ساروں نے مل کے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا کیونکہ وہ خمیازہ ابھی بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں اور اس لیے وہ اس طرف نہیں آتے اس وقت بھی سیچویشن یہ ہے کہ پچھلا بھی لوگ میں نے ک کافی ڈیٹیل کی ساتھ بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان کی سنتیں بند ہو چکی ہیں پاکستان کی پیداوار ہر طرح سنتی پیداوار بھی نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے 50% ریڈیوس ہو چکی ہے اور ذریعی پیداوار کا حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کے کسان ہیں وہ یوریا خات کو ترس رہے ہیں اس وقت اگر آپ نے نہ ڈالی آپ نے خات نہ ڈالی فصلوں میں یوریا خات تو آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی اور اگر خات ڈالتے ہیں تو پیداواری لاغت بڑھے گی اور خات ملنی نہیں ساڑھے پانچ ہزار روپے کی یوریا بیگ جو ہے وہ اس وقت ہو چکا ہے یہ ہے ہماری زراد جو ہے ہمارے ملک کی آہ ریڈ کی ہڈی ہے معیشت کی اور اس ریڈ کی ہڈی کو اس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے کہ مسنوعی قلت اور خود ساختہ آہ اضافہ قیمتوں میں اور خود ساختہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے آہ ایک کارٹل ہے وہ بنتا ہے کبھی وہ یوریا خات بڑھا دیتا ہے کبھی ڈی ای پی کبھی نائٹریٹ کبھی فاس فورس یعنی کہ جیسے جیسے سیزن آتا ہے جیسے جیسے ان کو ڈالنے کا وقت آتا ہے اسی وقت قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور قلت پیدا کر دی جاتی ہیں تو یہ تو ہے تو یہ کس مو سے پاکستان کے عوام کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے کیونکہ کل پچھلی دنوں بحث چلی کہ شہروں میں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے لیکن دیہاتوں میں نہیں ہے ہماری یہ خاتون انکر ہیں انہوں نے کہا تھا تو دیہاتوں میں جا کے ذرا چک کریں کیون کیونکہ یہ شہری بابوں کو نہیں پتا ہوتا دیہاتوں میں جا کے چیک کریں کہ کسانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کسان پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے دور میں کتنا خوشحال تھا اور اس وقت وہ کتنا بدحال ہے یہ ذرا جا کے چیک کر لیں اس کے بعد پتہ چل جائے گا یوریا خات جو ہے یوریا خات کسانوں کے لیے کسان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے ڈی اے پی کتنی اہمیت رکھتی ہے وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں جب یہ سیزن آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہمیں کچھ ملے نہ ملے ہماری فصلوں کو مل جائے کیونکہ وہی ان کی روزی ہے وہی ان کی روٹی ہے وہی سال کی کمائی ہے وہی سے انہوں نے خود کمانا ہے پاکستان کو دینا ہے عوام کو دینا ہے ہمارے گھروں میں گندم پہنچانی ہے گنہ پہنچانا ہے چینی پہنچانی ہے گڑ پہنچانی ہے سبھیاں پہنچانی ہے ان کو یہ بھی یہ سیزیں ملیں گی نہیں تو وہ کیا پہنچائیں گے تو بہرحال یہ ہے اس وقت کی سیٹویشن پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ شہروں میں تو پاکستان تحریک انصاف ہے دیہاتوں میں نہیں ہے تو دیہاتوں میں اس سے بری حالت ہے پندرہ بیس جماعتوں کی اور اس سے اچھی زیادہ حالت ہے پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ دیا گیا تھا بہرحال ایک تو یہ ہے تو مسلم علیک نواز نو مہی سے شروع ہوتی ہے نو مہی سے ختم ہوتی ہے دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کو کیوں لائے تھے کیوں نکالا گیا تھا ہمیں کیوں نکالا ان کو کیوں لائے وہ اسی رونے دھونے میں گزر رہی ہے ان کی کچھ بھی نہیں ہو رہا آگے بڑھتے ہیں نہیں خبروں کی طرف سردار لصیف خوصہ صاحب شامل ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر اور وہ اکیلے نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ کافی اور لوگ بھی آئے ہیں تاریخ حقہ صاحب آئے ہیں طیب رزوی آئے ہیں ابو سماد آمنہ ملک یہ بھی سب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ان کو ویلکم کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بہت زیادہ ویلکم کیا گیا ہے کیونکہ سردار لصیفان خوصہ صاحب کا ایک نام ہے بڑے عرصے سے چل رہا تھا اور بلاخر انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کو خربات کہا اور وہ آگئے ان کا ایک تجربہ ہے سیاست کا بھی تجربہ ہے اور پانون کے شعبے میں بھی تجربہ ہے ادروائز بھی بار اسوسییشنز کو آہ وقلا آہ کی جو پولیٹکس ہے ان کو ان کے بھی ان میں بہت اہم رول رہا ہے بار پولیٹکس میں اور بینچ میں یہ سب کچھ آہ ان کا کافی عمل دخل ہے تو بہرحال گورنر بھی رہے ہیں آہ آٹونی جینل بھی رہے ہیں تو ان کے لیے ان کے کافی آہ امپورٹنٹ کی آہ جو ہے ان کا کیریئر ہے تو بہرحال آہ اس وقت وہ آج چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کو نراز بھی ہوئی تھی پاکستان پیس پارٹی کے کیوں آپ عمران خان صاحب کے مقدمے لڑ رہے ہیں آپ ان سے الگ ہو جائیں لیکن وہ نہیں الگ ہوئے ان کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی ان کے بچہ ان کے بیٹے کو بھی زخمی کیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ قائم دائم ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں کا حصہ بن گئے ہیں بلاخر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے نرائٹیف کا حامی ہوں اور ان کے منشور کو آگے لے کے بڑھوں گا تو ایک تو یہ ہو گیا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں لوگ آ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں دوسری جانب بلوچستان خبر پختونخواہ میں پیپس پارٹی اور ابھی بھی پیپس پارٹی بھی اور مسلم نواز بھی ابھی بھی الیکٹیبلز کی پولیٹکس میں الجی ہوئی ہے اور وہ الیکٹیبلز کو کھانے کے چکر میں ہے وہ کوئی پیپس پارٹی لے رہی ہے کوئی مسلم نواز اپنے ساتھ ملا رہی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی نام آ جاتا ہے کہ آج یہ اتنے لوگ پیپس پارٹی میں شامل ہو گئے اتنے لوگ نون لیگ میں شامل ہو گئے تو یہ الیکٹیبلز کی پولیٹکس بھی اس الیکشن میں مکمل طور پر سمجھا جائے گی کہ الیکٹیبلز کا بھی ان الیکشن میں الیکٹیبلز بھی فارغ ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کے عوام الیکٹیبلز اس وقت آہ کون ہیں الیکٹیبلز پاکستان کے عوام ہیں آہ وہ اصل الیکٹیبلز ہیں اور انہوں نے ہی آگے معاملات کو بڑھانا ہے لہٰذا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ نہیں آہ کسی بلوچستان کے الیکٹیبلز کے ساتھ ہیں نہیں سیبرپس کنگا والے کے ساتھ نہ پنجاب والے کے ساتھ نہ سندھ والے کے ساتھ وہ دیکھیں گے کار کردگی تو اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو اس کو ووٹ ملے گا ڈیلیور نہیں کیا تو اس کو ووٹ نہیں ملے گا اور اگر اس پہ آتے ہیں میرٹ پہ آ رہے ہیں تو پھر پچھلے سولہ اٹھارہ مہینے کی کارگردگی ہمارے سامنے ہیں تو اس لیے وہ نو مائی سے نکلانی چاہتے ہیں نو مائی سے یہ کا ذکر چھیڑتے ہیں تاکہ فوجی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے درمیان کسی قسم کی کوئی قربت نہ ہو سکے اور کوئی سوفٹ ونڈو جو ہے وہ نہ کھل سکے اور ٹاکنگ ٹرم میں نہ ہو سکے اس طرح ہی وہ کرتے رہتے ہیں لیکن ملٹری اسٹیبلیشن بہت اچھی طرح سمجھ کی یا وہ اتنی بے وقوق نہیں ہے کہ ان کو یہ نہ پتا ہو کہ نو مائی میں کیا ہوا ہے اور نو مائی میں کون ملوث ہے اور نو مائی کا سب سے بڑا بینیفیشن کون ہے اور بینیفیشن کے ساتھ کون ہے جو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور کون ہے جو ملٹری لیڈرشپ کو بار بار چھیڑتا رہتا ہے اور ان کو کرتا ہے جی ہمبرین کرتا رہتا ہے تو یہ وہی سمجھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں بہرحال جی دوسری جانب پشاور بھی زرداری صاحب ہو آئے ہیں اور اس کے بعد بلوستان جا رہے ہیں الیکٹیبلز کے چکر میں اور پاکستان مسلم ریگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمن صاحب متحدہ قومی مومنٹ سب کی سب جماعتیں عوامی نیشنل پارٹی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ اڈیسمنٹ کے لیے تو گدا کر رہے ہیں کہ سیٹ اڈیسمنٹ ہو جائے مل کر الیکشن لڑیں کہیں وہ فیور کرے ہمارا گوٹ تقسیم نہ ہو ونہاں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہمیں کھا جائے گا تو اصل خوف یہی ہے کہ کھا جائے گا اور اس کے باوجود ان کے مفادات ایسے ہیں جی کہ ظاہر ہے اگر یہ آپس میں ہی اتنے اچھے ہوتے تو پاکستان کی تباہی ہونی تھی پچھلے پندرہ مہینوں میں سولہ مہینوں میں شباز حکومت میں کیونکہ ہر چیز انہوں نے کی لیکن پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے یہ کچھ نہیں کیا قابینہ پچاسی رکنی قابینہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور پچاسی رکنی قابینہ کے ساتھ یہ حکومت کرتے رہے ہیں تو پاکستان کے عوام کا بس انہیں اتنا ہی قدر ہے بلوٹستان میں اس وقت سونامی آیا ہوا ہے اور عوام کا سونامی ہے اور پچھلے چار دن سے مسلسل بلوٹستان میں ورکس کنونشن ہو رہے ہیں اور لوگ کہاں سے آ رہے ہیں ابھی تک کسی کو نہیں پتا چل رہا اور کیسے آ رہے ہیں یہ بھی سب حیران ہے کہ بلوٹستان بالکل ایک خوف و حراس والا صوبہ سیکیورٹی خطرات اس میں بے شمار اور لوگ گھروں سے نکلتے نہیں لیکن وہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑے کنونشن ہو رہے ہیں ورکس کنونشن ہو رہے ہیں سب سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور وہ بن بلائے ہو رہے ہیں اور بغیر کسی سپورٹ کے ہو رہے ہیں مرکزی قیادت وہاں پہ ہے نہیں ساری مرکزی قیادت پہلے درجے کی دوسرے درجے کی ساری قیادت جیلوں میں ہے اور شویب شہین صاحب ایون گئے تو ان کو بھی جانے نہیں دیا گیا تو اس کے باوریود بلوٹستان میں اس وقت ایک عوامی انقلاب برپا ہے اور وہاں کے لوگ روزانہ نکلتے ہیں اور جس شہر میں بھی کال جاتی ہے ورکس پروینچن کی وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں اور لوکل مقامی لوگ ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے آئندہ اندخابات میں کیا ریزلٹ آئے گا جو یہ کہتے ہیں تو ان الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں جی جو ایک امپورٹن خبر ہے وہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ الیکشن شیڈول چونکہ اب آ چکا ہے لہذا سرکاری افسران کی تمام کی تمام چھٹیاں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئیں اور اب کوئی بھی سرکاری افسر چھٹی پہ نہیں جا سکے گا کسی بھی صورت میں اور یہ بقاعدہ طور پر نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور پھر زلعی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو بھی کہہ دیا گیا ہے خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جی تعلیمی اداروں میں جو ہیں وہ چھٹیاں منسوخ کر دی جائیں تو اس سلسلے میں عملی قدامات بھی اٹھانا شروع ہو گئے ہیں تعلیمی اداروں میں سٹاپ کی چھٹیوں پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے عام انتخابات کسی بھی سرکاری ملازم کو چھٹی کی اجازت نہیں ہوگی میٹرنیٹی اور میڈیکل لیوز کے استثناء حاصل ہوگا اور اسی طریقے سے یہ ڈسٹک ریٹرننگ آفیسر جو ہیں ان کو یہ اختیارہ تفیز کر دیئے ہیں مرکزی چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے اور یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے لہٰذا عملی اور انتخابی عملہ جس کی ٹریننگ موطل کر دی گئی تھی اس کی ٹریننگ بھی بحال ہو گئی ہے اور ٹریننگ شروع ہو چکی ہے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ منڈے سے سٹارٹ ہو جائے گی لہٰذا یہ بھی ایک معاملہ جو جس کی وجہ سے روکا ہوا ہے حامد خان صاحب نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ خوشان لیکن پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو کچھ کہا گیا اور جو تاثر دیا گیا وہاں پہ وہ بالکل غلط تھا اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ عالی عدلیہ کا منصف یہی ہے کی وجہ سے پاکستان کا کہ وہ جب اپنی سیٹ سے بیٹھیں تو اپنے آپ کو منصف عالی سمجھیں اور سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھیں لہذا انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو وضاحت مانگی ہے اس کا مفصل جواب دیا جائے گا یہ ہے اب تک کی سیچویشن یہ ہے اب تک کی صورتحال حامد خان صاحب سینئر موست قانون دان ہے اور بہت اچھی طرح معاملات کو سمجھتے بھی ہیں لہذا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ نے جو وضاحت مانگی ہے اس پر جامعہ جواب دیں گے اور کورٹ کو اپنے خدشات سے بھی آگاہ کریں گے اور عدالت سے درخواست کریں گے کہ الیکشن کمیشن کو حکم جاری کریں کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں پر دباؤ اور رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور اس طرف آئے زیادہ بہتر ہے پری اینڈ فیئر الیکشن کروائے سپریم کورٹ نہ کہ دوسری جانب جائے اجازت دیئے اللہ حافظ